اسلام علیکم میں آج آپ سے دودھ پاک کے مطلق سے ایک واقعہ شیئر کرنے جا رہا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اچھا بات کچھ یہ ہے کہ میں نے دودھ پاک پڑھنا شروع کیا تھا جو کہ پہلے میں دودھ ابراہیمی پڑھا کرتا تھا پھر وہ ہوتا تھا میرا ایک ہزار سے دو ہزار پھر اس کے بعد جو ہے میں وہ پڑھتا تھا درود جزاللہ ہوا نا محمد ما ہوا یہ دودھ پڑھا کرتا تھا پھر یہ ہی میری تداد تھی یہ ہی میں پڑھتا تھا تو میری میکسیمم دن میں ہو جاتی تھی 45,000 35,000 یا کبھی زیادہ تو 60,000 تک ہو جاتا تھا میری دودھ پاک کی جو تداد ہے مگر شروع میں میں نے 1000 سے شروع کی تو پھر آہستہ آہستہ میری انکریز ہوتی گئی اور اسی نے مجھے اتنی ترقی دی اور اتنا مجھے دیا کہ جو میں سوچ نہیں سکتا تھا کیا تھا کہ میرا مقصد کوئی لالچ نہیں تھا کہ مجھے یہ چیز ملجے میرا مقصد یہ تھا کہ مجھے میرے اندر مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت ملجے اور اسی قربت نے مجھے اتنا دیا کہ میں سوچ نہیں سکتا مطلب مجھے بہت میں اللہ کا اور اس کا شکر گزاروں کہ میرے ہم پر جادو ہوا تھا وہ جادو بھی ختم ہو رہا آہستہ آہستہ اور اللہ نے اس کا بھی وسیلہ بنا دیا اس کے علاوہ ہمارا کام کی بندش تھی تو وہ بھی کام کی بندش دیا وہ بھی اسے ٹھیک ہو گئی درودے پاک نے چار مہینے تھے وہ بھی ٹھیک ہو گئی اور اس کے بعد مجھے خواب میں وہ بندے بھی دکھائے گے درودے پاک کی وجہ سے جو کہتے ہیں جو جادو کرتے تھے وہ بھی دکھائے گے مجھے چار پانچ اور مجھے امید ہے اور یہ اس سے پہلے مجھے خواب نہیں آیا جب میں درودے پاک کرتا تھا تو مجھے خواب تبانا شروع ہو گئے تھے مجھے کلیئر بندے تھے جو مجھے پتا چل گئے تھے کون کون بندے ہیں اور یہ ایک نہیں مجھے کئی مرتبہ خواب آئے ہیں اس کے علاوہ مجھے ایک ایسا توفہ ملا کہ میں ایک مشکل رستے پہ ہوں کافی مشکل رستے ان قریب ہے کہ گرنے لگاؤں میں نیچے تو میں نے ایسے دیکھا کہ میرا ڈرائیور ہے وہ نکل گیا رستے سے اور وہ نیچے بہت گر آئی ہے خواب میں کہ میں کوئی کیسے گرنوں تو میں درود پڑتا ہوں اور میں نکل جاتا ہوں اور ریسنٹلی کچھ دن پہلے میرے ساتھ ایک ایسے خواب مجھے آیا تھا کہ ایک ڈوگ تھا جو میرے پیچھے پڑ گیا تھا تو میں نے وہ میرے پاک بھاگتا وہ اٹیک کرنا آیا ہے میں نے ساتھ دودھ پاک پڑا وہ بھی شایئی جز اللہ ہوا نہ محمد دن محوالو پڑا یہ مجھے یاد نہیں ہے مگر میں نے دودھ پاک پڑا تو پھر اس کو میں نے اپنی پاؤں سے پشکیا اور اتنی زور سے وہ گرا جا کے اور پھر وہاں سے گر کے وہ پرندہ بن کے مجھے ٹیک کرنے لگ گیا تو پھر مجھے ایسی میں نے دھور ہوئی میں وہاں سے بھی گزر گیا ٹھیک ہے اور پھر ایک مجھے بڑا مباری خواب آیا تھا بس یہ ہی مجھے نسیت کی گئی تھی کہ کہتے ہیں میری بہن خواب میں تھی آئی تھی وہ مجھے میرے خواب میں وہ مجھے بتا رہی تھی کہ بڑی نا خوش تھی وہ میں نے کہا کیا ہوا کیا ایسی خوش خبری کی بات ہے تو وہ کہتے ہیں میرے نا خواب میں بتا رہی کہ میرے خواب میں جو نا حضرت فاطمہ تو زہرہ نے بتایا مجھے کہ آپ کے جب بھائی کی شادی ہوگی تو آپ کا جو کام ہے نا وہ رزت کی فراوانی یہ بھی جاری ہو جائے گی اس کے علاوہ ایسی ایسی جو چیزیں بتائی ہیں جو میں سوچ نہیں سکتا بہت زیادہ کہ کہتے ہیں بہت زیادہ مجھے درود پاک نے زیادہ اور یہ میں خاص طور پر شکریہ گزار ہوں یہ کافلہ درود پاک نے جو کہ ڈیلی اتنے میمبر ماشی اللہ سنگ کریز ہو رہے ہیں اور اتنا کہ کہتے ہیں اچھا گروپ پہنا کہ میں نے جتنے بھی گروپ جوئن کی ہیں اور جتنا بھی میں نے وٹس اپ یا یوٹیوب میں جتنی بھی میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں یہ سب سے بیسٹ ہے کافلہ درود پاک اور اسی نے مجھے موٹیویٹ کیا تھا پہلے میں پڑھتا تھا مگر میں نے یہ گروپ نہیں دیکھا جب میں نے یہ گروپ دیکھا تو میں نے زیادہ کرنا شروع کر دیا اور الحمدللہ میں لکھنا بھی شروع کر دیا درود پاک تو میں اپنے سب بہن بھائیوں سے یہی کہوں گا میری گزارش ہے ان سے کہ آپ لکھیں بھی درود پاک یہ آپ کو یہاں نہیں پتا چلے گا آخرت میں آپ کو اس کی بہت امپورٹنس ظاہر ہوگی ٹھیک ہے اور یہ بھی پڑھنا شروع کرتے ہیں اور ہم یہ نہیں ہمارا یہ نہیں ایم کہ ہم خواب میں دیکھیں زندگی خواب کا بس سوچیں تو ہم یہ کریں کہ ہم اس کو اصلی میں سوچیں اور ہماری محبت سے بڑھا جائے درود یہ نہ دیکھا جائے کہ مجھے یہ چیز ملجے جتنا مجھے آدھا سال میں درود پڑھا ہے اتنی عزت مجھے مٹی ہے نہ درود پڑھنے سے لیکن میں میں کوئی اور چیز میں نہیں کوئی وظیفے میں نہیں سکون بس اسی میں سکون ہے اور اللہ تعالیٰ آخرت کی منزلیں آسان کریں